دم کیا جا سکتا ہے اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھالپک کریں گا بچھو کے زہر کو اتاریں گا پڑھنے سے رقیہ کرنے سے کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے کوئی آدمی سوچ سکتا نا اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلہ سمجھاتا ہوں تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے کوئی دم پھوک کرنے والا ہے ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ چل دیا حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو دم سمجھتے ہیں پڑھ کر ایسا پھوکنا کی تھوڑا تھوکڑے دم تو تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے چلے گئے اٹھ کر اس نے کہا نہیں میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھوک مار دی سورہ فاتحہ پڑھی اور پھوک مار دی اور اس کو شفاہ ہو گئی اب آپ کوئی سن سکتا آدمی کہ بچوں نے کاٹا زہر ہے اور آپ پھوکنے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکویڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں معلوم آپ پانی کے تعلق سے ایک سٹیڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مولیکلز کو ریسٹرکچر کرتا ہے معلوم آپ مطلب اس پوچھے اب کچھ پڑھا جاتا ہے جیسا ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھیں گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کریں گا معلوم آپ وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک ابھی اس کے لیے ایک فیکٹ ایک لمب وقت ہے بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے لیکویڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈسٹائننگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے ریسٹری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی ہو سکتا آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے یہ ابتدا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی خسم کا لیکویڈ ہے جو اندر جا رہا ہے جب اللہ کے کلام پر کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے ری ایکٹ کرتا ہے ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو جو زہرے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے والا وہ عالم یہ تو ابھی ابتدا ہے آگے آگے دیکھئے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا آج بہت ساری تھیرپی جس میں سے پھوکا جاتا ہے اور سیلایا جاتا ہے دیکھا آپ نے مساج خالی پھوکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں ملتے آنگے صرف مساج نہیں صرف یوں ملیں گے سر پہ ہاتھ پھیریں گے باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور ملتے اس سے علاج ہوتا ہے جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری اپلیپسی وغیرہ ہوتی ہے اور وہ ان کو حالانکہ نون مسلم ہے کرسچن ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی تجوید کے مطابق اس کے ایکسپریمنٹس کی مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پروپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کی تیرپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے منٹلی آدمی اچھا رہتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو بہرعال تو زہر کا اتارہ ہے اس لئے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے اسی طرح سورت الفاتحہ کی فضیلتی ہے